اور اس بیچ غازہ سے ویدیشی ناغریکوں کو نکالنے کی تیاری کی جاری ہے لوگوں کو رافا بارڈر سے مصر بھیجنے کی کی جاری ہے تیاری قطر کی مدہستہ میں حماس مصر اسرائیل میں یہ سمجھوتا ہوا ہے غازہ سے لوگوں کو نکالنے کے لیے یہ سمجھوتا ہوا ہے اور اب یہ امید کی جاری ہے کہ رافا کروسنگ کے ذریعے کچھ لوگوں کو غازہ سے نکالا جا سکتا ہے ویدیشی ناغریکوں کو نکالنے کی تیاری کے مد نظر یہ ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ کئی ویدیشی ناغریک بھی غازہ میں اس وقت ان بتر حالات کا سامنا کر رہے ہیں اور وہاں پر موجود ہیں ان کو کیسے اس مصیبت سے نجات دلائی جا سکے اس کے لیے ایک سمجھوتا ہوا ہے غازہ خالی کرانے کی دراصل تیاری ہے سب سے بڑا سمجھوتا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے اور یہ کیسے عمل میں آئے گا یہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں یہ اب تک کا سب سے بڑا سمجھوتا ہے سات اکٹوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد جو کی سامنے آیا ہے اس کے تحت ہوگا کیا جو ویدیشی یہاں پر فسے ہوئے ہیں غازہ کے اندر مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں انہیں نکالا جائے گا اسرائیل، حماس اور مصر کے بیچ یہ سمجھوتا ہوا ہے مصر کا رول کافی اہم ہے غائلوں کو مصر بھیجا جائے گا یہ تیہ ہوا ہے اور قطر نے اس کے لیے مدھیستہ کیا ہے میڈییشن کیا گیا ہے قطر کی طرف سے مدھیستہ کی پیشکش کی گئی تھی اور قطر یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ جو چار بندھک اب تک حماس نے چھوڑے ہیں وہ بھی اس کی ہی مدھیستہ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے رافہ بورڈر سے ان تمام لوگوں کی نکاسی کی جائے گی انہیں نکالا جائے گا یعنی جو غازہ اور مصر کا بورڈر ہے رافہ کروسنگ کے ذریعے یہ سبھی لوگ مصر میں داخل ہوں گے یہ پلان بنایا گیا ہے اس بیچ غازہ سے ایک ویدیشی کو نکالا بھی گیا ہے یہ بریکنگ نیوز آ رہی ہے رافہ بورڈر سے مصر بھیجا گیا ایک ویدیشی ناغرک کو سمجھوتے کے بعد لوگوں کو نکالنے کی کی جا رہی ہے تیاری اور دیکھئے یہ ایک بڑا ڈیولپنٹ اس وقت کا رافہ بورڈر سے مصر بھیجا گیا ہے ایک ویدیشی ناغرک کو یعنی سمجھوتے کے بعد اب لوگوں کو نکالنے کی مہیم شروع ہو چکی ہے اور یہ پلان یہ سمجھوتا رنگ لاتا نظر آ رہا ہے اور اس بھی جوالیا کیمپ پر حملہ ہوا جوالیا کیمپ پر حملے کو لے کر ٹی وی نائن کے پاس پوختہ خبر موجود ہے اس حملے میں مارے گئے حماس کے کمانڈر ابراہیم بی آری کو لے کر آئی ڈی اف نے کتنی تیاری کی تھی اس کی پوری ڈیٹیل دیکھئے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں دراصل سب سے پہلے اسرائیلی فورس نے ٹنل میں چھپے بی آری کا پورا خاکہ تیار کیا کہاں پر شیفٹ ہے کہاں ٹنل میں انٹیلیجنس سینٹر بنا کر رکھا گیا تھا یہ پتہ لگایا اور ہر جانکاری جھٹانے کے بعد آئی ڈی اف نے ائر سٹرائک کی جس میں بی آری تو مارا گیا لیکن اس کی زد میں پچاس اور لوگ بھی آگئے اس کے علاوہ ہماس کے باقی ٹنلز کو کیسے تباہ کرنا ہے ٹی وی نائن سمودہ تا منیش جھا کے پاس اس کی بھی پوری جانکاری موجود ہے اور کس طرح سے ان حملوں کو آگے انجام دیا جائے گا اس کی پوری پلاننگ آئی ڈی اف نے کر رکھی ہے غازہ کے جبالیا کیمپ پر بہت بڑا حملہ ہوا جبالیا کیمپ پر آئی ڈی اف نے ہوای حملہ کیا اسرائیل کے حملے سے کیمپ میں بھاری تباہی مچی اور پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی کیمپ کے پاس موجود سرنگ پر بھی ہوای حملے ہوئے ہیں ہوای حملے سے سرنگ بوری طرح سے تباہ ہو گئے تو دیکھئے جبالیا کیمپ پر ائر سٹرائک ہوئی ہے اور خاص بات اس کیمپ کی یہ کہ یہ سب سے بڑا شرناتی شیور تھا ہوای حملے لگاتار یہاں پر ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک بیک ٹو بیک چھے اٹیکس ہوئے جس میں پورا کا پورا جبالیا کیمپ پرباد ہو گیا اور مانا یہ جا رہا ہے دراصل آئی ڈی ایف کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسی کیمپ کے نیچے جو سرنگیں موجود تھیں وہاں پر حماس کے لڑاکوں نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا تو جبالیا کیمپ کے پاس سرنگ پر بھی شن حملہ ہوا ہے حملے میں حماس کا ٹاپ کمانڈر ابراہیم بیاری مارا گیا سات اکٹوبر کے حملے میں یہ کمانڈر بھی شامل تھا یہ دیکھئے اس کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ حماس کمانڈر ہے جو کی سات اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوئے بھیانک حملے میں شامل تھا اسے آئی ڈی اف نے مار گرایا ہے جبالیا کیمپ پر ہوئے حملے میں سرنگ میں لڑاکوں کے ساتھ موجود تھا حماس کمانڈر اسرائیل کے لڑاکوں ویمانوں نے سرنگ میں بوم گرائے اور اس حملے میں پچاس لوگوں کے ساتھ ساتھ یہ حماس کمانڈر بھی مارا گیا تو کس طرح سے عام لوگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے حماس اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے